اے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی پیغہ میں شعب تاشپی ہم سب کا رہنمہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم حضرات و خواتین خلفاء راشدین میں سے چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن عبی طالب حیدر رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ کا نام علی جی بن عبی طالب ہے کنیت ابو الحسن اور ابو طراب ہے آپ اشر مبشرہ میں سے ہیں شہزادی ایک سرور کونین و مکا سرور کون و مکا جناب فاطمہ کے شہر تھے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے نہایت فسی و بلیغ زبر دست فقی اور معاملہ فہم تھے فصل خصومات اور مقدمات کو حل کرنے کے سلسلے میں اور قضا میں محاذ تام مارکتے تھے آپ کے فتوے فیصلے اور اقوال سردی بہت مشہور ہیں آپ فاطع خیبر ہیں بہادر و طاقتور اتنے تھے کہ در خیبر اپنے پشت پر اٹھا لیا تھا جس کو بعد میں بہت سے آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو ٹس سے مس نہ کر سکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایک ہفتے بعد پچیس زرحجہ سن پینتیس ہجری کو آپ کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں بیعت عام ہوئی آپ نے ملک کی شام پر کنٹرول لکھنے کے لیے اپنا دارالخلافہ بجائے مدینہ کے کوفے کو بنا لیا تھا آپس کے جھگلوں اور اندرونی نزاعات کی وجہ سے آپ کے زمانے میں فتوحات کے سلسلہ رک گیا تھا اور غلط فہمیوں اور رنشوں اور بدگمانیوں کے نتیجے میں آپس میں مسلمانوں میں جنگ جمل اور جنگ سفین برپا ہوئی اسی طرح دو گمرا فرقے بھی وجود میں آگئے ایک فرقے خواری جو حضرت علی اور ان کے ہم نواوں کی تکفیر کرتا تھا اور حضرت امیر معاویہ کا بھی دشمن تھا دوسرا فرقہ شیعان علی کے تھا جو حضرت علی کو معصوم علی الخطہ سمجھتا تھا اور خلفاء سلاسہ کو یعنی حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کو حضرت عثمان کو غاسبین خلافت کہتا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کی بھی تکفیر کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے یہ فرقہ روافظ قرآن کی تحریف کے قائل ہے اور حضرت صحابہ کو گانیاں دینے اور تبرہ بولنے کے ساتھ ساتھ یہ بدقیماش ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ جیللہ تعالی رہاں پر بھی تحمت لگاتے ہیں خارجیوں نے حضرت علی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا چنانچہ سولہ رمضان سن چالیس ہجری بروز جمعہ فجر کی نماز کے لیے جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے بدبخت عبدالرحمن بن ملجم نے جو کہ خارجی تھا اس نے آپ پر تلوار کی کاکاری وار کیا تلوار کی دھار دماغ تک پہنچ گئی ستہ رمضان سن چالیس ہجری بروز ہفتہ تریسٹھ سال کے عمر میں روح مبارک عالم افرانی سے عالم جاویدانی کی طرف پر واز کر گئی یہ عجیب حسین اتفاق ہے کہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا وسائل بھی تریسٹھ سال کے عمر میں ہوا حضرت ابوبکر کا وسائل بھی تریسٹھ سال کے عمر میں ہوا حضرت عمر کا وسائل بھی تریسٹھ سال کے عمر میں ہوا اور حضرت علی کا وسائل بھی تریسٹھ سال کے عمر میں ہوا جسد عنصری خارجیوں کی خوف سے کہیں توہین نہ کریں کسی ایسی جگہ دفن کیا گیا کہ آج تک قبر مبارک کا صحیح پتہ نہ چل سکا آپ نے پانس سال خلافت کے فرائد انجام دیئے آپ کے افات کے بعد عبد الرحمن بن ملجم کو قصاص کے لیے حضرت حسن نضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے ایک ہی وارم اس کا کام تمام کر دیا خارجیوں کے فرقے ازاللہ آہستہ آہستہ قصے پارینہ بن گیا اگرچہ اب بھی کچھ لوگ اس فکر کے دنیا میں پائے جاتے ہیں البتہ شیون یعنی رافظیوں کا وجود برقرار ہے اور گردش ایام کے ساتھ ساتھ اس کے گمراہی میں اضافہ ہوتا رہا یہاں تک کہ کلمے نماز سے لے کر تجہید تکفین تک کے جملہ عمور میں اس گروہ کا مظلمی سسٹم اہل اسلام سے بلکل الگ ہو گیا آج کل ایران میں انہی کی حکومت پائی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے صاحب زیادے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے صاحب زیادے تھے اور جگر گوشہ بطول نواس رسول تھے آپ خلفاء راشدین میں سب سے آخری خلیفہ سبزے جاتے ہیں لیکن آپ نے خوشنود کے الہی اور مسلمانوں کا باہنمی جنگ و جدل سے بچانے کے لیے اور علم اتحاد اتفاق پیدا کرنے کے لیے ربیل اول سن اکتالیس اجری میں اپنی خلافت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے سن پچاس اجری میں ارتالیس سال کے عمر میں اپنی بیوی جعدہ بنت اشعس کے ذریعے دیئے گئے زہر سے شہادت پائی رضی اللہ تعالی عنہم عن کل الصحابہ اجمعین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین